پادوں دا مینہ شنیچر واردن ہر مینہ جڑائے گروہ صاحب جی لگ لگ جیسے جیسے موسم ہوں دے ہیں ایسا ہی فرماؤں دے ہیں پادوں دے مینے ویچے گروہ صاحب جی سب کوئی فرماؤں گے کئی کرمکار دے گئی کچھ جیب کردائے اور اصلی کرم اصدہ پجن سمرن پجن سمرن سارے سنت ماں پورک سوامی دی مہارج نے فرمایا سارا شعب داسکے انہاں کیا کہ میں بھی وہ ہی کہہ رہے ہیں جنہاں نے پیچھلے ماں پورک جڑے آئے ہیں جو کچھ وہ کہندے آئے ہیں میں بھی وہ ہی داس رہے ہیں میں کوئی نمہ نہیں داس رہے ہیں ہارے ایک نے شبدی کمائی کیتی ہے شبد بینا سب جگ اندھا سارا جگ گروہ صاحب جی فرماؤں دے ہے کہ شبد بینا اندھا ہے شبد گئے ایک چیز ساڑھی ایسی ہے جڑی سانو اپنے دیش کو چانبالی ہے ساری کلیان کنبالی ہے اور دنیا دے جتنے بھی کرم کانڈنے جنہاں دے نال سانوی موکتی نہیں ہو سک دی سانو باپس آونا پندہ ہے جا آشا تاواشا کوئی بھی کرم جیب کردہ ہے وہ لین دے آشا رکھدہ ہے تو لین واس تے سانو پھر دے تا آرنا پندی ہے چاہے کوئی پشو دی دی تا رہاں گے پرندے دی تا رہاں گے کسے ہور جانبار دی تا رہاں گے لینہ دینا جڑا وہ آگے ایسی مقام آگے سینٹ کہندے ہے بھائی تم اس پرماتما دا تیان تا رہا تو اس مالک دا پیار مانگ جو کچھ کردہ بھی ہیں تو مالک دا پیار مانگ کے اے مالک اپنا پیار بغش اپنے گون بغش ساڑے وے چو مات پادے کیا سی تیرا نام جپیے تیری ساتھ سنگتی سیوہ کریے اور سارے سنتا ماں پرخہ نے سب تو پہلا سیوہ کیتی ہے سیوہ بڑی پردھان ہے ہر ایک دنیا دی تسی مسال لے لو کہ تمام دنیا جڑی ہے ایک سیوہ دے حضرین ہے سیوہ ہی ہو رہی ہے اس جمین دے تکتے بچوں ہی ساری دنیا پل رہی ہے اور اسی اس جمین دے تکتے دی سیوہ کر رہے ہیں مٹی دی سیوہ کر رہے ہیں مٹی بچوں اسی سبجیاں پیدا کر دے ہیں ایس مٹی جو اسی کنگ چول پیدا کر دے ہیں مٹی بچوں اسی ہر چیز جڑی ہے ہر روٹ جڑے ہے اس سب ایدے بچوں ہی اسی پیدا کر دے ہیں اور سب تو پہلا سانو سیوہ کرنا پہن دی ہے مریشان دی سیوہ کر دے ہیں وہ سانو کھال دیں دے ہیں پشوہ دی سیوہ کر دے ہیں دو دنے دیں دے ہیں اور ابھی جس دی سیوہ کریں گے وہ جو کش ہو دے پاس ہوئے گا ضرور دے گا اسی طرح سنتما پرخ سب تو پہلا سیوہ ہی پردان رکھیے مہارا ہے تیسری پادشاہ انہیں بارہ سال پانی ہویا اپنے مرشدہ اور شنان کران دے رہے ہیں چوتھی بار سے گروہ رامدہ جی نے ستر بار چونترے بنائے اور ستر بار ہی گروہ صاحب نے اٹھائے آخر انہیں نے اپنے آپنوں یہ ہی کیا کہ میں اپنا شریر جڑا یہ بیچ دیتا ہے یہ سادگر دیارپن کر دیتا ہے جتے مرجی ہے سادگر میرے شریر نو لائے جو کام دسے سو میں کران گا تو سب تو پہلا ساریاں فقیرانے سیوہ کیتی ہے باب فرید نے اپنے مرشدہ پانی گرم کرا کے شنان کران دے ہوں دے سی لیکن اس پانی دے گرم کرنے باستے اونا اپنی آکھ بھی کٹ کے دے دیتی اور اگ لے کے آکے پانی گرم کرایا ہمیشہ باستے سنت اس شریر دی پرواہ نہیں کر دے کیونکہ شریر جڑا ہے مٹی ہے اس مٹی نے بچے اس مٹی نے مل جانا ہے ایک وار بابا فرید جی کنجرہ دے بجار بچوں دے یارے سن ایک کنجری نے اپنی داسی نو کیا اس نے ماریا کہ توں جڑا کجلا رڑکیا ہے وہ میری اکھانج رڑک پہ رہی ہے باب فرید نے سوچیا کہ اینا اکھانج نال اس نے کی کرنا ہے اس گریبنی نو ماریا ہے دوسری بار کتے پھیر گئے وہ کنجری نظر نہیں آئی باب فرید نے خوشیا اس لڑکی نے کیوں کتھے کنجری جیسے نے تینوں ماریا سی چنلے وہ مار گئی ہے کتھے اس دی قبر ہے قبر جا کے دسی قبران دے بچ ایک جانبار ہوندہ ہے جسنو بجیو بھی کیا جندا ہور بھی اس دا نا کوئی ہوگا اس دی لوٹنو بار کٹ کے وہ ماس ماس کھالیا کونک پیاسی سردے کول بیٹھ کے باب فرید نے دیکھیا آج اہی اکھانے جنہ بچ کجلے دی ریکھنی سی سیندی آج انہ اکھان دے بچ بچے آنڈے سویا گیا ہے آج رڑک نہیں پہندی باب فرید نے فرمایا جنہ لوئنہ جگ مویا سو لوئن میں ڈٹھو کجل ریکھنا سہ سکی پینکھی سو گے بیٹھو فرید نے بہت کمائی کی تھی باب فرید نے اور کمائی کر کے ایک ٹائی دنیا جدہ دنے کہ ٹائی دنیا ماما ہوئی ہے ناصل ایک باب فرید ایک گوپی چاند ادھی پورن دی پورن دی روئی سی تے باب فریدی ماتا نے بھی آپ پہ جوگی کیتا گوپی چاندی ماتا نے بھی آپ جوگی کیتا سو انہ نے اتھو تاک جہ دن باب فرید جی جنگل دے بچوں آپ نے کار آئے تو ماتا نے وہ دا صرف ہو لیا وہ دا بال جڑے ہوئے سن ایک بال پٹیا باب فرید نے سی بٹی وہ دی ماتا نے بٹ کے چویڑ ماری کہ جنہ درختان دیکھتوں پتے توڑ کے خاندہ سی انہانو درد نی سی ہوندی تیانو ایک بال دی درد ہوئی ہے کیا انہانو درد نی سی ہوندی آجے تیری پگتی منجور نہیں پھر ایک کارت دی روٹی بنا کے اوزے گال چپا دیتی جنہوں پوکھ لگے اس کارت دی روٹی نو چاک مار لے اوزے باب فرید نے فرمایا روٹی تیری کارت دی فریدہ لامن تیریاں پوکھا جنہ کھا دیاں چوپڑیاں او سینڈ وڑے سینڈ گے دکھ کہ تیانو انہے دے دکھ بات کی ہوندی کارت دی تیری روٹی ہے جنہ چوپڑیاں کھا دیاں جد انہوں نے نہیں ملیاں انہوں نے دکھ ہونا ہے تیانو کا دا دکھ ہے گا سو فکیرہ نے بڑے بڑے کٹھن کی تے اوز پرماعتما دے ملن باز تے ہون پادوں دا مینا تے شنیچر وار دین اے مارا اے پنجمی پاد سے شریف گروہ ارجن دیو جی دے بارامانے ہار ایک موسم ہار ایک مہینہ جڑا اے منوشہ جنم تے ہی کڑ دا ہے ساڑا منوشہ جنم جڑا اے مینہ آیا اے اسنو ہی سنتہ نے شارہ دیتا ہے اے ہی مینہ دوسرے مینہ دا شارہ دے کے سمجھاؤں دے ہے کہ پائی اے مینہ باروں بار نہیں ہونا جڑا گدر گیا گدر گیا جیڑی دات لنگ گئی وہ لنگ گئی جیڑیاں راتاں ساتھ گور بین گزاریاں مدرے نہیں ہو راتاں نیاں جیڑیاں راتاں توں پجن سمر توں گزار دینا ہے اے مینہ وہ مڑ کے تنو رات نہیں آنی بہت بڑا کاٹا پہ جانا ہے ایک ایک سوات ساڑا ہاں جڑا ہے یہ ترلوکی بھی نہیں خرید سکتی کوئی شوکار نہیں خرید سکتا کوئی راجہ ماں راجہ نہیں خرید سکتا یہ دی بہت بڑی قیمت ہے چوہی ہزار سوات سانو دن اور رات دا مل رہے آئے چوہی ہزار سوات دن اور رات دا پربل سانو دے رہے آئے ایک سوات دے بارے قبیر صاحب نے فرمایا کہتا ہوں کیا کہوں کیا بجاؤں لوڑ سوات سا کھالی جاتا ہے تین لوگ کا مول قبیر صاحب جیمارہ فرماؤں دے آئے یہ میں کی کمان میں ٹور بجاماں میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ترلوکی بھی دیتی جاوے دیکھ سوات نہیں باپس مل سکتا اگر مول بکھن تا بڑے بڑے راجہ ماں راجہ شوکار ارمان پتی جڑے ہو کھرید سکتے ہیں لیکن دیکھو کتنا کاٹا سانو پہندہ ہے ترلوکی کتے ہے گیا ایک فقیر نے فرمایا ہے کوئی بھی کافر نے موسرمان فقیر سی وہ اس نے کیا کوئی کافر نہیں جو دام گافل سو دام کافر حضرت بہو صاحب نے فرمایا جو دام گافل سو دام کافر جیڑا دام پرماتمہ دی پکتی تو جایا جاندہ ہے وہ کافر ہے چاہے ہندو ہے چاہے مسلمان ہے کوئی بھی ہے گا جو کچھ سینٹ بانی وچہ فرماؤں دے ہیں یہ انہ دے تضربے ہیں انہ سب کو دیکھے آئے گا اون پادوں دا مینا اور اشنے چروار دین اے بارا ماں مہاراج پجمی پات سے ہی شری گروہ ارجن دیو جی دے ہیں آخر توکر بیچ گروہ صاحب جی کی فرماو دے ہیں کہ کیڑیاں روہاں سکھی نے جیڑیاں روہاں ایشبت دی پاکتی کر دی ہیں باقی کوئی سکھیاں نہیں گروہ نانک دیو جی مہاراج بھی فرماو دے ہیں نانک دکھیاں سب سنسار سو سکھیاں جو نام ہدار سارے سنتہ ماں پرخہ نے نامی دسیہ ہے کہ جیڑا جیو نام جگدہ ہے چاہے اسری چاہے پرش ہے چاہے کوئی بڑا چاہے چھوٹا ہے وہ ہوئی سکھی ہے وہ تھوڑا بہتا سکھ لے جائے گا باقی ہے تھے سکھ کوئی نہیں ہے میری طرف سے ساری سنگتوں نے بہت بہت پیار اور پجن سمن کرنا آپس اندر پیار رکھنا بابا جی دا جو مشن ہے جو انہ دا سول ہے سانو انہ سولاں تے چلن دی کوشش کرنی چاہی دی ہے انہ دے بچنانو بھرکرار رکھنا ساڑا خرج ہے انہ نے جڑی پگتی کیتی ہے وہ چھوٹی جے پگتی نہیں انہ نے پگتی دے ایک چندہ لہ دیتا انہ اب کر کے دسیہ گئے چالی سار تپسیاں کیتی اور تین دین تین راتا جنہ دی سمادھی لگی رہی یہ گلہ باتن دا مجبور نئی گلہ نارنی پتین دا نئی رام نیانا اوہ س رام نے ساڑا امولی جامہ دیکھنا ہے ساڑا کام دیکھنا ہے اوہ ساڑے اندر بیٹھایا گا یہ سواستے سانوں ساری سنگتنوں آپس اندر پیار اور پجن سمن کرنا ساتھ سنگتی سیوا کرنے یہ ساڑا جڑا خرج ہے پیار ہی ساڑی جیدات ہے باقی جیدات نہ تو اسی دیکھ رہے ہو کہ دنیا دے بڑے بڑے شوکار جا رہے ہیں راجے ماں راجے جا رہے ہیں کی کوئی لے کے جا رہے ہیں ساڑ پوچھ اتھے ہی رہے ہیں صرف یہ دے نالے دا پیار جو انہیں اچھے کرم کیتے ہیں وہ یہ دے ساتھی ہے گے بابے فرید نے بھی اندازہ لگا کے دسیا ایک وار بابا فرید جی کنجرہ دے بجار دے بچوں جارے سن ایک کنجری نے اپنی داسی نو کیا کہ جا شیخان دے ملے ہو تے ایک بندہ مریا کیا وہ بیشتہ نو گیا کہ دوشتہ نو گیا بابے فرید نو تے گر پائے گیا کہ میں تے بڑی تپسیا کیتی ہے تے میں نو بیشتہ نو دے دوشتہ نو کوئی پتہ ہی نہیں لگا یہ کنجری نو کیسے نا پتہ ہے جا دو لڑکی آئی تے کہن لے گی بی بی جی وہ تے بیشتہ نو گیا بابے فرید نے پوچھا ویڈی تے نو کیتا پتہ بیشتہ نو گیا ہے کہن لے گے بابا جی تھوڑا جی تضربہ ہے کی تضربہ ہے مرم تو بعد جس بندیلی لوکی شعبہ کر دے ہے وہ سر دا بیشتہ نو جاندے مرم تو بعد کسی دا دار نہیں جی کوئی پینا چنگا ہوئے گا تے بات چی بھی چنگا ہوئے گا لوکی کہن گے چنگا اس واسطی ہو سر دا بیشتہ نو جاندے تو ایک فقیر نے بھی فرمایا ایسا کام کارجا جو بھولے نا جبانا اے انسان تم ایسا کام کرو تے نو بات بچ بھی جبانا نا پولے تیری یادگر بنی دا ہوئے سو میری طرف سے ساری سنگتنو پیار بہت 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 پیار سادگر دے بچنا نو بار کرا رکھنا اونا دے بچنا دے چلن دی کوشش کرنی ڈولنا نی فضور فرماو دے ہوں دے سی کہ جس دا بشواس ہے اوز دیاں بیڑیاں پار بشواس دیاں بیڑیاں پار سادگر دا بشواس نہیں چھڑنا تنگی آوے تکلیف آوے کچھ بھی ہووے لیکن اونا دا بشواس نہیں چھڑنا اونا دے بچنا نا میں ایک بار کیا سی سچے پاتشا کہ بندگی جے کہو کہ جس طرح تس ہی بندگی کیتی ہے اس طرح کوئی بندگی کر کے ساتھ کھانے جاؤ تا پھر نہیں جا سکتا یہ نہیں بندگی ہو نہیں سکتی پر ایک تھوڑا جہا دل چھ خیال ہوندہ ہے کہ جس اٹنا دے تس ہی چرن رکھے ہے کدھی ساڑا اینہ اٹنا بل تیان جائے گا تے توڑے شروع بل بھی ساڑا تیان چلا جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ ایسی بخشے جائیے او سبقت مارا ایدے بچن ہے کہ بشواستیاں بیڑیاں پار آخر سمیں بے چاسی کیا جدو اپنے دیشنو جارے سن کوئی بچن کرو سناؤ سانو تا اونا اکوئی بچن کیا تُد بین دو جا مانگنا سیر دکھان دے دکھ دے نام سندھوکھیا او ترے مانکی پوک اونا اکوئی بچن کیا کہ نام دی ہی جرورت ہے نام دے بینا پوکھن لستی ہے نام دے بینا پوکھنی لستی او دے بات اونا کوئی بچن نے کیا اپنے دیش چلا گے سو ایس باس تے سانو اونا دے بچن جڑے ہے او یاد رکھنے ہیں اور پجن سمن کرنا ہے بشواست نہیں چڑنا واقعی میری طرف سے ساری سنگتنوں بہت بہت پیار اور آپس اندر پیار رکھنا پجن سمن کرنا ساتھ سنگتی شیوہ اور ڈیرے دے آسے پاس سے جو بھی تو اسی دیکھ پال رکھنی ہے فسلان جی دیکھ پال رکھنی ہے آپ انہیں ڈیرے دیھ پال رکھنی ہے سارے ساتھ گانے سارے ساتھ گانے سارے جتنے بھی کمیٹی دے سارے انہوں میری طرف سے پیار